بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان عربی گرامر براہ قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 160 ہے اس میں ہم انشاءاللہ احراب المقدرہ فی المزارے یعنی مزارے میں جو مقدر احراب ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے یہ لیکچر نمبر 160 ہے فی المزارے دو عصوں میں تقسیم کرتے ہیں صحیح الاخر اور معتل الاخر صحیح الاخر سے مراد ہے کہ آخری حرف صحیح ہو یعنی اس میں کوئی حرف علت نہ ہو اور معتل الاخر سے مراد ہے کہ آخری حرف حرف علت ہو تو صحیح الاخر جیسے یقرعو یجلسو یلبو اس میں جو اور معتل الاخر یسا یدو یرمی اچھا یقرعو اتالیبو اتدرسا تو یہاں یہ جو صحیح الاخر ہے اس میں احراب جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں تو یقرعو کو ہم کہیں گے قیلن مدارن مرفون بدلمت الظاہرہ اس طرح سے لن تجلسہ امام الحاسوب تو اس میں تجلسہ کو ہم کہیں گے فیلن مدارن منصوبون بالفتحت الظاہرہ اور لَمْ يَلْعَبْ زَيْدُن بِالْقُرَتْ بِالْقُرَةْ تو یلب کو ہم کہیں گے فیلن مدارن منصوبون بالسکون الظاہرہ تو اس میں یہ جو حرکات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں اس کے احراب جو ہیں ظاہر ہوتے ہیں صحیح الاخر ہو اگر جبکہ معتل الاخر میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے اس میں تین طرح کے ہیں معتل بالالف معتل بالواو اور معتل بالیا یعنی آخر میں جس کے علف ہو اور جس کے آخر میں واو ہو معتل بالواو اور جس کے آخر میں یا ہو تو وہ معتل بالیا معتل بالالف میں احراب کی دو علامتیں مقدر ہوتی ہیں یعنی چکری ہوتی ہیں estimated ہوتی ہیں ہم ان کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتی ہے اور تیسری حض حرف اللہ ہوتی ہے مثال دیکھئے یسع المومنون الالخیر اب یہ یسعہ ہے اس کو ہم کہیں گے فیلن مدارن مرخون بالدمت المقدرہ الالف منا من ظہوریہ التعذر یعنی یہاں پر یہ مقدر ہے اور اس کو چونکہ غیر ممکن تھا یہاں پر اس کا ظاہر کرنا تو اس لئے اس کو مقدر کر دیا گیا ہے التعذر پھر مثال دیکھئے لن یسع الطالب لنجاہ تو یہاں بھی دیکھئے یسع ہو جائے گا فیلن مدارن منصوبن بالفتحة المقدرہ یہاں پر بھی فتح جو ہے یہاں پر مقدر ہے الالف منا من ظہوریہ التعذر اور تیسری صورت ہے لم یسع التالب لنجاہ یہاں پر یہ جو یا کی صورت میں یہ یہاں پر حضف ہو گیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے فیلن مدارن مززومون وحسو حرفی اللہ اب موطل بالواب میں اعراب کی ایک علامت مقدر ہوتی ہے دوسری ظاہر اور تیسری حضف حرف اللہ ہوتی ہے مثال دیکھتے ہیں یدو العابد ربہ تو اب یدو فیلن مدارن مرفون وددمت المقدر حلال وال منا من ظہوریہ السقل یہاں پر پڑھنے میں دکت کی وجہ سے اس کو مقدر کر دیا گیا ہے دوسری مثال دیکھیں لن یدو غیرہ ربی یدو کیا ہوگا فیلن مدارن منصوب بالفتح تظاہرہ اب یہاں پہ اس کی اس کا جو اعراب ہے وہ ظاہر ہو لیا یعنی شروع میں ایک علامن مقدر تھی یہاں پر مقدر ہے اور دوسری میں ظاہر ہے یہ ظاہر ہے اور تیسری اب دیکھیں مثال لم یدو عالمن الہ بیدا تو اس میں فیلن مدارن مززون بے حسف حرف اللہ تو اس طرح سے یہ تین چیزیں اس میں ہو گئی ہیں تیسری صورت موتل بالیا میں اعراب کی ایک علامت مقدر ہوتی ہے دوسری ظاہر اور تیسری حسف حرف اللہ مثال دیکھیں یمشی اتفلو فی الحدیقہ اب یہاں پہ یمشی اس کو ہم کہیں گے فیلن مدارن مرفون بالدمت المقدرہ علالیائی منا من ظہوریہ اس سقل یعنی یمشی اس کے بجائے یمشی کہنا زیادہ بہتر تھا تو اس لئے یہاں اس کو مقدر کر دیا پھر مثال دیکھیں لم یمشی اتفلو فی الحدیقہ یہاں پہ یہ ظاہر ہو گئی ہے تو فیلن مدارن منصوبن بالفتحة الظاہرہ علالیائی تیسری مثال لم یمشی اتفلو فی الحدیقہ کہ یہاں پر یہ حضف کر دی جائی ہے اس کی یا جو ہے آخر میں حضف کر دی جائی ہے یہ ہو جائے گی فیلن مدارن مظہومن بے حضفی حرفی علی اللہ اب اس کا خلاصہ دیکھ لیں موطلب الالک موطلب الواو اور موطلب الیادہ علامت رحمہ یہ ہو گی الدمت المقدرہ اور علامت نس میں ہو گی الفتحة المقدرہ اور علامت جز میں ہو گی یہ حضف حرفی اللہ موطلب الواو میں علامت رحمہ ظاہر ہو گی الدمت المقدرہ سے اور علامت نس الفتحة الظاہرہ اور علامت جز حضف حرفی اللہ اس طرح سے موطلب الیادہ میں علامت رحمہ الدمت المقدرہ علامت نس الفتحة الظاہرہ اور علامت جز حضف حرفی علی اللہ تو اب یہاں دیکھیں ان تینوں میں علامت رفع جو ہے وہ الدمت المقدرہ الدمت المقدرہ الدمت المقدرہ اس طرح سے علامت نصب ان تینوں میں الفتحت المقدرہ اور اس میں الفتحت الظاہرہ اور الفتحت الظاہرہ ان دو میں ظاہر ہے اور ایک میں مقدر ہے اور تیسری میں علامت جزم تینوں میں دیکھیں حص حرف اللہ حضب حرف اللہ اور حضب حرف اللہ آج ہم یہی پہ اکتفا کرتے ہیں سبحانک اللہ ہمہ و بحمدک نشد اللہ علیہ اللہ انتہ نستغفرک و نتو بلیک